اللہ پاک نے اپنے آخری نبی کے زمانے میں آپ کے سامنے شخص کھڑا کر دیا جو کہتا تھا میں نبی ہوں اور اس کا پورا ڈیٹیل تذکرات تفصیلی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا خود مسئلما کون؟ مسئلما آیا یمامہ کا رہنے والا تھا عرب کا جو آج سعودی عرب کی ریاض اس کے قریب کا ایک علاقہ ہے آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں آپ کے سامنے دو آپشن رکھتا ہوں پیشکش کرتا ہوں ہم اس طرح کرتے ہیں جب تک آپ ہیں تو آپ نبی ڈیل کرتے ہیں آپ نہیں رہیں گے تو میں نبی آپ جب تک ہیں تو آپ نبی آپ دنیا سے جائیں گے تو میں نبی یا اگر یہ آپ کو تسلیم نہیں ہے تو آدھے علاقے کے آپ نبی عرب کے آدھے کا میں نبی ففٹی ففٹی کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی حضور نے فرمایا کہ میں اس پر بھی راضی نہیں ہوں تو کہ اس میں بھی میرے ساتھ شرکت کرے چلا گیا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت سست کہا چلی یہ دفعہ ہو گیا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض روایات میں آتا ہے اس نے خط لکھا پھر پیش کش کی کہ ساٹ آؤٹ کر یہ مسئلہ مل جل کر گاڑی چلاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا جواب میں من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام لکھا اس خط میں حضور نے مسئلہ کو کیا لکھا کذاب سب سے بڑا جھوٹا تب سے آج تک اس کا نام مسئلہ کذاب حضور نے فرمایا کون ہے جو میری یہ چٹھی لے کر جائے گا ایک بڑے کمزور نحیف و نظار دکاندار پیشہ خجور کا ٹوکرا لے کر مدینہ کی گلیوں میں بیچنے والے صحابی حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نو خجوریں کھا رہے تھے خجوروں کہیں ان کا چھوٹا موٹا بزنس تھا کھاتے پیتے تھے نہیں کمزور تھے تو خجور چبا رہے تھے اللہ کے نام لکھا کون ہے جو میرا خط لے کر جائے گا اسی حال میں کھڑے ہوگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جاؤں گا ان کی موہ سے آدھی چبائی ہوئی خجوروں کے ٹکڑے گرے حضور نے فرمایا پہلے اسے تو کھا لے کہنے لگے کہ میں اسے پسند نہیں کرتا کہ اس محتم بشان عمل کے لیے کوئی اور کھڑا ہو جائے میں جاؤں گا دیکھو دل اس کو کہتے ہیں جگر اس کو کہتے ہیں گردہ اسے کہتے ہیں ہمت غیرت میں جاؤں گا بارہ بچوں کے باپ دودھ پینے والے بچے بھی ان کے خط لیا تفصیلی واقعہ سیرت تاریخ حدیث کی کتابوں ملتا ہے پہنچے مسئلمہ کے دربار میں مسئلمہ بڑے جہو جلال کے ساتھ بیٹھا ہے کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قاسد آیا حبیب ابن زید ہاں بھئی کیا مسئلہ ہے حضور کا خط لائے ہوں کیا کہتے ہیں تمہارے نبی بھائی پڑھ لو کہنے لگا خط لیا کہ میں 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 رسول ہوں حبیب ابن زیادہ نے فرمایا نہیں تو جھوٹا ہے تو کذاب ہے تو مسئلمہ نے کہا دائم بھائیں دیکھو میرے سپاہی کھڑے ہیں تلواریں لے کر جو کہہ رہے ہوں تمہیں خیال ہے کیا کہہ رہے ہو ان نے کہا نہیں میں پیچھے دیکھنے والا نہیں ہوں گھر میں میرے بارہ بچے ہیں دودھ پیتے شیر خار بچے بھی میں اپنی اہلیہ کی گود میں چھوڑ کر آیا ہوں حضور کا خط لے کر میں نے انہیں نہیں دیکھا تیرے اس بھائیوں کو کیا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور آخری رسول ہیں تو دجال اور کذاب اور جھوٹا ہے اس علمہ قریب آیا تلوار سوند کر کھڑا ہوا گردن کے پاس اور کہنے لگا تم جانتے ہو تمہارے اس کہنے کی سزا کیا ہے سب جانتا ہوں چنانچہ فَقَتَاهُوا اُزْوًا اُزْوًا ایک بازوں کو کٹا اب کیا کہتے ہو وہی کہتا ہوں جو پہلے کہتا تھا دوسرا بازوں کٹا ٹانگ کٹی دوسری ٹانگ کٹی جسم کا ایک ایک اُزْو کٹا آخری دم تک جب تک جسم میں جان رہی حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہے تو جھوٹا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور وہ سچے ہیں تہتے کر دیا گیا جلا دیا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریہ وحی علم ہوا آپ نے فرمایا میرے حبیب میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا تو ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے شہید ہونے والے صحابی حضرت حبیب ابن جسم چھلنی کر دیا ایک ایک وضو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا لیکن اپنے عقیدے اپنے موقف اپنی بات سے بال برابر بھی انہرا ان کی والدہ ہیں ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جب اطلاع ہوئی کہ آپ کے بیٹے حبیب بن زید کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مسئلما نے ختم کر دیا شہید کر ڈالا وہ روئی نہیں چیخی نہیں چلائی نہیں کہنے لگی لحاظ اليوم ارزاتہو اسی دن کو دیکھنے کے لیے تو میں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا تھا پالا ہی اس لیے تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر وہ جان قربان اور میں اللہ کے لیے سبر کرتی ہوں اور اللہ کی ذات پر عجر کی امید رکھتی ہوں تو ختم نبوت کے مسئلے پر سب سے پہلے شہید ہونے والے صحابی کون ہے حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور پتے کی بات ہے نوٹ رکھیں قاضی سید سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ ان کی سیرت کی کتاب ہے رحمت اللہ العالمین پڑھنی چاہیے بہت آثنٹک بہت مستند بہت محتبر و خوبصورت کتاب ہے رحمت اللہ العالمین قاضی سلیمان منصور پوری قاضی ہمارے والے قاضی نہیں جسٹس قاضی خیر انہوں نے اپنی کتاب رحمت اللہ العالمین جل دوم میں لکھا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دشمنان دین کے ساتھ جتنے مارکے ہوئے جن میں حضور تشریف لے گئے یا حضور تشریف نہیں لے گئے ان کی تعداد لکھیے چوہتر یا کتنے ہوئے جن میں حضور خود تشریف لے گئے انہیں کہتے ہیں غزوہ جس میں حضور تشریف نہیں لے گئے صحابہ کو بیجا اسے کہتے ہیں سریعہ ان کی تعداد کتنی ہے چوہتر باز اس سے زیادہ بھی بتاتے ہیں کم بھی بتاتے ہیں بہت اختلاع ان میں ٹوٹل صحابہ شہید ہونے والے کتنے ہیں جانتے ہیں آپ دو سو انسٹھ ٹو فائیو نائن کتنے دو سو کہاں سے لے کر بدر سے لے کر تبوگ تک احد خندق طائف ٹھیک ہے یہ جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں ان سب میں شہید ہونے والے صحابہ کی کل تعداد کتنی ہے دو سو انسٹھ جو پہلی جنگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے مسائلما قذاب کے خلاف لڑی حضور کے وسال کے بعد کچھ دیر کے لیے حضور جب یہ ہوا نا حبیب ابن زید کا واقعہ مسائلما چپ ہو گیا پھر حضور کے وسال کے بعد اس نے پھر کھڑے ہو کر اعلان شروع کر دیا بہت سارے لوگ اس کے حمایتی پاگلوں کے ساتھ کچھ جماعتیں کٹھی ہوئی جاتی ہے تو اس وقت سب سے پہلا جہاد حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امت نے جو کیا ہے وہ ختم نبوت کی بنیاد پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کی قیادت میں ہوا ہے اور پہلا مارکہ پہلا غزوہ جسے جنگِ یمامہ کہتے ہیں جنگِ یمامہ اس جنگ میں جو ختم نبوت کی بنیاد پر پہلی جنگ لڑی گئی مسئلمہ قذاب کے خلاف اس میں جانتے ہیں کتنے صحابہ شہید ہوئے بارہ سو صحابہ شہید ہوئے اب آپ کے امپاریزن کریے مبتولی جنگلہ